زمبابوے نے پاکستان کو چار دو سے ون ڈیسریز ہرا دیا مطلب چار میچ وہ جیتے ہیں اور دو ہماری ٹیم جیتے ہیں اور اس میں سے بھی ایک میچ ڈک لویس کے ذریعے یہ جیتے ہیں بارش آگئے تھی اس وقت سے یہ جیتے ہیں کیا کٹیا قسم کی پرفارمش جو آپ پاکستانی ٹیم کی جانب سے دیکھنے کو ملی ہے زمبابوے کے حلاب چھے میں سے چار میچ ہار چکے ہیں اور یہ سیریز زمبابوے نے چار دو سے اپنے نام کر لیا ہے اور یہ اگر کہا جائے کہ چار ایک سے اپنے نام کیا کچھ کم نہیں ہوگا بلکہ پانچ ایک سے کیونکہ جو ایک میچ یہ جیتے تھے وہ بھی بیٹ لائٹس کی وجہ سے یہ جیتے تھے ورنہ وہ میچ بھی ہارنے والے تھے آٹھ وٹیں ان کی ہو چکی تھی وہاں پر توڑ اور تھوڑ رہے ہیں شہنگ والے نہیں بہت ہی برے حالات چل رہے ہیں معاملات خراب ہیں پاکستان کو شکست ہو چکی ہے چار دو سے شکست ہویا ہے سیریز میں آپ کے بولرز جن کو ہم بڑا بات کرتے ہیں جی ہماری نمبر ون بولنگ ہے نمبر ون بولنگ ہے آپ کی ساری سیکنڈ سٹرنگ ٹیم رہی ہے آپ کی جو میل سیکنڈ ٹیم ہے وہ ساری اوڈیا کی یہی ٹیم ہے مطلب شیم آن یوں یار میں یہی بولوں گا کہ لانت آئیس طرح کی کرکٹ کے اوپر لانت آئیس طرح کی جو ہے وہ منیجمنٹ کے اوپر لانت آئیس طرح کی ٹیم کے اوپر اور باتے کروال ہو ان سے ہم نے ایشہ کا اپنی کھیلنا تو ہم نے ورلڈ کا اپنی کھیلنا تماش بنیاں یہ لوگ کیا جا رہے ہیں اپنی کرکٹ کا حال دیکھ لو کرکٹ اپنی کرکٹ دیکھ لوگ کدھر جا چکی ہے زمبابے سے آپ نے جیت پا رہے ہیں آپ کو زمبابے ورلڈ کپ میں ہراری ہے آپ کو زمبابے بائی لیٹرل سریز میں ہراری ہے آپ جو چھوٹی سے چھوٹی ٹیموں سے ہاری جا رہے ہو آپ کی کوئی بات نہیں مان رہا یار کیا زلالت مچائی ہوئی ہے انہوں نے مار مار کے اللی نکال دیا ہے زمبابے والوں نے مار مار کے ٹٹی نکال دیا ان کے اگر یہ کہا جائے کچھ کام نہیں ہوگا کیا یہ کیا پرفارمشس ہے مین بالر ان کے سو سکور کھا رہے ہیں تین سو پچاسی سکور زمبابے نے ساتھ وکٹو کے نقصان پر پاکستان کے حلاب مار دیا ہے اور آ کے کوئی یہ نہ بولا ہے تھوٹی ٹیم تھی ہماری ہمارے تھوٹے لڑکے تھے کوئی چھوٹے لڑکے تھے جہن دوستو بکارستان اے برسیز زمبابے اے آپ لوگ کو پتا تھا اس سکور لائن ابھی تک تھی بھائی تین دو یعنی تین میں زمبابے نے جیتے تھے دو میں جیتے تھے بکارستان لیکن فائنلی ہی جس کا ہمیں انتجار تھا اور جو ہونے والا تھا چار دو سے یہ سری جیتنے والی تھی زمبابے اور بھائی کیا گندی طریقے سے چوتھا اڑیا ان کو مارا ہے مطلب مارا نہیں ہے ٹٹی نکالی ہے یہ بولو پہلے تو یعنی ان کے دہانی بغیرہ جو انٹرنیشنل پلیئر ہے اس سائن ٹیم میں ان کو دہانی کو سو رن پھوکا بھائی دس اوبر میں ٹی ٹوینٹی کا گیم نہیں تھا یہ کی چار اوبر میں چالیس رن مار دی بھائی دس اوبر میں سو رن مجاگ نہیں ہوتا ہے بھائی دس اوبر میں سو رن ٹھیک ہے اتنی گندی طریقے سے دہانی کو وہ بکری جیسا موں میں اس کو دو دیا اس کے بعد ادرس پلیئر کو بھی دویا ہوگا کیونکہ 385 رن 385 رن سکور کیا جمباوے اے نے اور جواب میں یہ لوگ کچھ تھے کچھ کے آس پاس سمسی مٹ گئے تو بھائی مطلب کیا جبردس ہو اور مطلب بتا دیا کہ دیکھو اببو تمہارا بیراد پولی تو آئی نیا تو آئی لیکن دوسرے اببو اببو اگر کوئی ہے بیغارستان کا دوسرا اببو اگر کوئی ہے تو نو بیٹا گرک ہوا جا رہا ہے اپنے ہوم گرونڈ میں آپ لوگ نہیں جیت پا رہے اپنے ہوم گرونڈ میں آپ لوگ نہیں جیتے اپنے ہوم گرونڈ میں آپ لوگ وائٹ واش ہوتے ہو اس سے زیادہ زلالت اس سے زیادہ بری بات ایک پاکستانی کرکٹ فین کے لیے کیا ہوگی کہ اب جیتنا تو دور کی بات ہے آپ فائٹ بھی کرتے نظر نہیں آتے زمباوے نے آپ کو 385 مارا اس زمباوے نے جس کا مطلب میں کیا بولوں آپ زمباوے جیسی ٹیم سے بھی آپ 385 کھا رہے ہو کہاں گے آپ کا پی ایسل کا ٹیلنٹ ہے آپ نے اپنا پی ایسل کا ٹیلنٹ ہی زمباوے پہ جبا تھا نا پاکستان شہین جو تھی وہ پی ایسل کا ٹیلنٹ تھا اور لٹرلی آدھے سے زیادہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلیوں میں شہین آپ کا شانواز دانی انٹرنیشنل کھیلا ہویا محمد علی انٹرنیشنل کھیلا ہویا آپ کا روہیل نظیر کاسی مکریمن آپ کا حسین تلہ تمران بات کامران غلام سارے تو یہ انٹرنیشنل پلیئر ہے یہ کون پی ایسل کا ٹیلنٹ آپ کا ایکسپوز ہویا ہے سر آپ کا پی ایسل کا ٹیلنٹ ایکسپوز ہوا ہے ادھر جا کر کوئی ٹیلنٹ رہی ہے پاکستان میں لکھ کر دے رہا ہوں یہ سارے سارے اپنی بنائیو پیچز کو پر رمز کرتے ہیں اپنی بنائیو پیچز کو پر اچھی بھالنگ کریں گے لیکن جب ان کو آپ دوسری کنٹری میں لے کے جاؤ گے یہ ایکسپوز ہو جائیں گے بات آپ انڈیا کی کرتے ہو نا کہ انڈیا میں سے ٹیلنٹ نکل کے نہیں آتا انڈیا میں سے یہ ہے بھائی جان انڈیا میں سے آپ سے ہزار گنا بیتر ٹیلنٹ نکل کے آتا ہے اور وہ آئی پیل میں پرفارم بھی کار رہا ہے یہ نہیں کہ وہ آئی پیل میں پرفارم کرتا ہے سار وہ آئی پیل میں پرفارم کرتا ہے پھر وہ انٹرنیشنل سطح پہ جا کر بھی پرفارم کرتا ہے اس کی پرائیم اگزامپل آپ کے سامنے شممن گل ہے وہ انٹرنیشنل کرکیٹ میں اپنا نام پہلے بنا لیا ہوئے اس نے اب وہ آئی پیل میں بھی پرفارمس دے رہا ہے تو یہ بات نہیں آپ کے جو گھنٹے ہیں ان کو صرف اور صرف اپنی ٹیم میں جگہ چاہیے رنز انہوں نے کوئی نہیں کرنے تماش بھی نہیں انہوں نے ہر طرح کی کرنے ہیں لیکن کرکیٹ ان سے کوئی نہیں کھیلی جا رہی پی ایس ال کا ٹیلنٹ اکس پوز ہو گیا پنڈی کی فلیٹ پچھے اپنا آلو اسٹیلیا سے مٹی آ رہی ہے تو دبائی سے مٹی آ رہی ہے تو ادھر سے مٹی آ رہی ہے وہ مٹی کی شٹی ہوگی آرشہ اٹٹی نکل گئی ہے پوری لانت ہے اس طرح کی مطلب یار یہ کون سی کرکیٹ ہے کس زمانے کی آپ کرکیٹ کھیل رہے ہو بے جا تو آپ نے بڑا ساری پاکستان شہین جا رہی ہے زمباوے کا ٹور کرنے چھے اوڈی ای میچ پی ایس ال کا ٹیلنٹ جا رہا ہے ہم پی ایس ال کے ٹیلنٹ کو چیک کریں گے آپ کا وہ سائی میوب سائی میوب کو آپ نے میسٹر تھری سکسٹی بنائے ہوا تھا نا کہ یہ تو ہمارا میسٹر تھری سکسٹی ہے یہ سوریا کمار یادف سے بہترین پلیئر ہے یہ ہے وہ ہے اس سائی میوب کو آپ نے دو سے تین ونڈک لائے ہیں اس نے اس کے دو ڈک کے اندر آپ نے بٹھا دیا بینچ پر بٹھا دیا یہ ٹیلنٹ ہے آپ کا یہ ٹیلنٹ یہ ٹیلنٹ لے کے جاتے ادھر یہ ٹیلنٹ میں شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے اپنے گریبان میں دیکھو اور آپ کیا گلتیاں یہ دیکھو اسی زمبابی نے آپ کو ورلڈ کب میں ورلڈ کب میں آپ کو ہرائیا تھا اور آپ کو ایسا ہرائیا تھا کہ پوری دنیا میں دنیا نے آپ کا تماشا دیکھا تھا پھر آؤ لوگ باتیں کرتے ہو انڈیا مارائشیا کا بڑی ٹیم تھی کونسا لڑکہ عمر جمال پاکستان کی جنب سے کھیلتا ہے کامران غلام کی بات کریں سب نے رولا ڈالا ہوا ہے کہ بھئی کامران غلام کو پاکستانی ٹیم میں لاؤ یہ لڑکا ڈیزارف کرتا ہے حسین طلت کو آپ دیکھ لیں پھر آپ باقی سب کو دیکھ لیں کون ہے یہاں پر جس سارے کے سارے عصیب اللہ دیکھیں عمران بٹ کو آپ دیکھ لیں تو کیا ان کے مبشر ہان نے آج اچھی بیٹنگ کیا سوش نے بنیا باقی کسی نے کچھ نہیں کیا قاسم اکرم کو دیکھ لیں بلکل جو آپ مار مار کی جاؤ اُلی نکال دیا زمبابی والوں نے پوری سیریز میں اور یہ اگر کہا جائے نا بھائی سب بیستی کا یہ آخری سٹیج ہے کچھ غلط نہیں ہوگا اتنی زیادہ زلالتی کہ جو آپ دیکھیں زمبابی کا ایک ڈیٹھ سو سے کم بات ہی نہیں کر رہا ہے پچھلے میچ میں بھی سکور اس میچ میں بھی اس نے جاؤ ایک سو پچانویں سکور بنا لیا ہے ایرونٹ کی بات کر رہا ہوں میں ایک سو پچانویں سکور ایک سو اٹھالیس بالے بائیس چوکے چھ چھکے اور انورسٹ کائی کی بات کریں تو اس نے جاؤ بانویں سکور سیونٹی نائل بالے کھیل کے اور بھائی کیا ٹھوکا ہے آپ دیکھیں دہانی بس اس سے سٹائل مروا لو وکٹ لے کے پورے میدان میں دڑوا لو اس سے بالنگ اس سے ایک ذرا نہیں ہو رہی ہے کیا یہ بالنگ کی ہے ایک سو پانچ سکور مار مار کے دمبا بنا دیا انہیں ایک وکٹ ان سے نہیں لیا جا رہا ہے اور یہ بنتے ہیں بالر ان کے لئے شور مچے ہوتا ہے کہ انہیں پاکستان کی ٹیم میں لاؤ یہ دہانی یار یہ کیا بالنگ کر رہا ہے ایک ہوتا ہے میری بات آپ ورش سے سنیں ایک ہوتا ہے بالر اور ایک ہوتا ہے فینکو فینکو جس کو بولتے ہیں اور بالر جو ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور فینکو جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے بال ہاتھ میں لو وہ جاؤ بھائی صاحب لمبا سٹارٹ لو اٹھا کر کے بال پھینکو پیس کی وجہ سے کوئی وکٹ مل گیا تو مل گیا نہیں تو پاس مزدور کی طرح دن رات بالیں پھینکتے رو اور جو بالر ہوتا ہے نا اس کے پاس ویریئیشنز ہوتے ہیں اس کے پاس سونگ ہوتی ہے اس کے پاس جب بانسر ہوتے ہیں کیونکہ اس کے پاس نہیں ہے کوئی بانسر کوئی سونگ کوئی ویریئیشنز کے ساتھ بالنے کی سیدھا دوڑ کے آتے ہیں بال پھینکتے ہیں اور یہ دہانی کو جو وکٹیں ملتی ہیں وہ کیسے ملتی ہیں یا تو یہ یارکر مارتا ہے یا پھر جوہا وہ بال جوہاں تیز نکلتا ہے اور پیس کی وجہ سے اس کو وکٹیں مل جاتی ہیں باقی اس کو میں نے جوہاں کوئی سونگ کرتے ہو کبھی نہیں دیکھا ہے بالر سونگ کرنے والے ہوتے ہیں یار محمد عمر کو آپ دیکھیں شاہین کو دیکھیں بمراہ کو دیکھیں محمد شاہی کو دیکھیں بہنشور کمار کو دیکھیں جیسے وہ سونگ کر رہے تھے تو اس طرح کے بالر ہوتے ہیں ابو اگر کوئی ہے تو نوٹ آوٹ آپ لوگ کومن کر کے بتا دینا میں صحیح ہوں یا غلط جمبابے جمبابے ہیں ان کا دوسرا آپ کو آپ لوگ کو مور لگانا ہے کومن کر کے یار مطلب یار کیا گندی طریقے سے ان کو کتوں کی طرح دھویا ہے جیسے کتوں کو گلی کا کتہ دیکھ جاتا ہے بھوکتے ہوئے اسے تھپڑ مار کے لات جوتے مار کے چھپل مار کے اور یہ سب ڈنڈے بندے سے مار کے بھگاتے ہیں ویسے بھگایا جمبابے نے ان کو اپنے گھر سے لب یار بولا کی یہ جمبابے وہ والی جمبابے نہیں ہے جس سے تم جیت جاتے تھے تو جمبابے سے ہسٹری میں کبھی جیت نہیں پائے ورلڈ کپ میں بھی جمبابے نے ان کو دبا کے بجائی تھی پچاس والے اس کے بعد بیٹنگ پہ بھی آیا تھے تھوڑا تھا یا یہ جو پیساور پنڈی لاہور کی چالیس چالیس پہنٹالیس پہنٹالیس میٹر کی باؤنڈریز پہ سائی میوم عبداللہ صفیق تو فلانہ تو ایئے ڈمکا یہ لوگ مطلب تیس چالیس رن کی فائر لیننگ کیا گیل دیتے تھے چالیس میٹر کی پیس پہ ایسا بتا دیکھتے بس ورلڈ کرکٹ کے اسٹار یہی ہے یہی ہے اسٹار بھائی اب جا کے جمبابے میں افغانستان میں ایسے فارق ہو رہے ہیں ایسے فارق ہو رہے ہیں جیسے ہوا نکل جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے گھبارے سے ہوا نکل جاتی ہے سیم کیس بھی سائی میو بین فلانہ فلانہ ٹھیک ہے کچھ ٹیلنٹ نہیں ہے بس پرچی واجیہ ہیں چالیس میٹر کے پیچھ پہ کسی کو بھی کھلا کے بیسنگ کروا دو تو وہ نمبر ون بن جائے گا پیٹا بنانا ہے نمبر ون تو گل کو دیکھو ٹھیک ہے یہ سبی جیسوال کو دیکھو آردک پانڈیا کو دیکھو جیسپرید بھومرہ سے دیکھو یہ سب آئی پیل کے نکلے ٹیلنٹ ہے اور آج ورلڈ کرکٹ میں ایک بڑے اور لیتھل خطرناک نام ہے ٹھیک ہے ان کا نام لینے کے بعد پینٹے کیل ہی ہو جاتی بہت لوگ خیر جنباوے نے تو ان کی بجائی دیا اور پاپا تو ہے ہی جنباوے ان کا انڈیا کے ساتھ سا جنہے رہے ہیں آپ لوگ بھائی کرکٹ تک پہ ایسی ویڈیوز کے لیے تب تک کے لیے دنیا واد جہن جنباوے نے تو ان کی بجائی دیا